موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فسچہ بارجی میں چپٹر نمبر فور میں ریبوسومس کے بارے میں سٹیڈی کریں گے اس سے پہلے ہم نے سیل کا جنرل سٹرکچر پڑھا تھا اس میں ہم نے ریبوسومس کی لوکیشن بھی ڈسکرائب کی تھی اس کے لئے اگن یہ ڈائیگرام موجود ہے آپ کے سامل جس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رف انڈوپلاسمنٹیٹکلوم جو پچھلے لیکچر میں کول کیا تھا ان کے ساتھ چھو 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 سٹرکچر تھے ان کو ہم نے ریبوسومس کہا تھا یہ ریبوسومس کہاں پہ موجود ہوں گے یہ رف انڈوپلاسمنٹیٹکلوم ہے اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ پروٹین سینسز میں انوالب ہوں گے اور اب ہم مزید ان کے بارے میں پڑھیں کہ ریبوسومس ہوتے کیا کیا ہیں اور کس طرح ان کی ڈسکوری ہوئی اور ان کا سٹرکچر کیا ہے یہ ہے یہ جو سینٹس ہے اس کا نام پلیڈ ان نائنٹین فیفٹی فائب کے اندر پلیڈ سینٹس ان نائنٹین فیفٹی فائب انہوں نے ریبوسومس دسکور کیا تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ سیل کے اندر جو پروٹین بنتی ہیں جو پروٹین سینسز ہوتی ہے وہ انڈوپلاسمنٹیٹکلوم کے اوپر اس کے سرپس کے پر ہوتی ہے اور وہاں پہ ریبوسومس آٹائچ ہوتے ہیں انہوں نے اسی ریبوسومس کے وجہ سے ٹھیک ہے سو سب سے پہلے ڈسکوری کس نے کی پلیڈ نائنٹین فیفٹی فائب اس کے بعد آتے ہیں ریبوسومس ہوتے کیا ہیں دانے دار سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اکثر سیٹوپلاسم ہیں یا پھر سیٹوپلاسم یا پھر رف انڈوپلاسمنٹیٹکلوم کے اوپر نظر آتے ہیں ان کے ساتھ سو گرینولر سٹیکچر پریزن رف انڈوپلاسمنٹیٹکلوم ٹھیک ہے ر ای آر بھی اسے کہا جاتا ہے ر ای آر رف انڈوپلاسمنٹیٹکلوم یا پھر یہ فریلی ڈسپرس ہوتی ہیں سیٹوپلاسم کے لیے فری ان سیٹوپلاسم یہ لوکیشن ہوگی ان کے نیکسٹ اس کے اندر دو یونٹس ہوتے ہیں ایک لارجر سب یونٹ ہوتا ہے ایک سمالر سب یونٹ ہوتا ہے ہم اس کی سٹرکچر پر دیکھیں آپ کو نظر بھی آر ہوگا ایک لارجر سب یونٹ ہے ایک سمالر سب یونٹ ہے دونوں آپ اس میں کمبائن ہو سکتے ہیں جو کہہ لیں کہ سائز وہاں سکسٹی سیوٹ برج کا ہوگا سیوٹ برج ہم نے پہلے بھی بات کیتا ہے یہ الٹرا سینٹریفگیشن کا یونٹ ہے ٹھیک ہے الٹرا سینٹریفگیشن الٹرا سینٹریفگیشن کا یونٹ ہے سیسٹی ایس کا ہوتا ہے اور جبکہ جو چھوٹا سب یونٹ ہے یہ فورٹی ایس کا ہوتا ہے اور یہ ہم یوکریارٹ ہی ریبوسوم کی بات کریں موسٹی آر ٹاکنگ آباوٹ یوکریارٹ سو پروکریارٹ اور یوکریارٹ کے دمائن بھی فرق کیا تھا بھلا کیا فرق ہوتا ہے جو یوکریارٹ ہوتے ہیں دیکھ کنٹین ریبوسوم سیونٹی ایس ٹھیک ہے پروکریارٹس کے اندر جو ہوں گے ریبوسوم کتنے کی ہوں گے سیونٹی ایس نہیں سائز میں سمال ہوتا ہے دنسٹی میں سمال ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں ان کی کیمکل نیچر کیا ہے ایک تو اس میں نیوکلی ایسٹ ہوتا ہے نیوکلی ایسٹ ہوتا ہے نیوکلی ایسٹ ہوتا ہے اور اس کی ریشو ہوتی ہے 50% نیوکلی ایسٹ ہوتا ہے 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 اور بیچ میں کیا چیز ریکوارڈ ہوتی ہے مینگنیشن مینگنیشن ریکوارڈ ہوتی ہے تو یہ اس کا ہوگا ہے سٹریکچر کے بارے اب ہم اس کے فنکشن پر آتے ہیں پہلے ہم ایسے پڑھ جو کہیں ریبوسوم کس میں کام آتا ہے پروٹین سنسز میں پروٹین سنسز یعنی وہ باریڈ کے اندر یا سیل کے اندر پروٹین بنائیں گے اور یہ پلیڈ نے سب سے پہلے ڈسکور گیا تھا اب ہم آتے ہیں کہ پروٹین سنسز ہوتی کس طرح ہیں کہ how this function is performed بہتر ریبوسوم تو آپ کو اگین ایک ڈیاغرام نظر آ رہی ہے جس کے اندر یہ نیوکلیس ہے نیوکلیس کے اندر سب سے پہلے میسینر آر این اے بنتا ہے میسینر آر این اے جس کے اندر انفرمیشن ہوتی ہے یہ آگے رفینو پلاس می ریٹکولم کے اندر جائے گا اور رفینو پلاس می ریٹکولم کے ساتھ ریبوسومز اٹیچ ہوتے ہیں یہ سمال ریبوسومز آر دیا ہے ریبوسومز کیا کرتے ہیں یہاں پر پروٹینز بنائیں گے ٹک ہے یہاں پر سب سے پہلے ہمارے بس آئے گی کیا بھلا پروٹینز یہ پروٹینز آگے ایکسپورٹ ہوتی ہے یہ سارا فنکشن ہم نے پڑھا تھا کب بھلا جب ہم انڈو پلاس می ریٹکولم کی بات کرتے ہیں سو یہ آگے ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں اس پروٹین پھر یہ پروٹین آگے گولجی بارڈیز میں جائے گی پھر باہر یہ ایکسپورٹ بھی ہو سکتے ہیں آؤٹ اوڈا سل بھی یہ جا سکتے ہیں سو یہ ہم نے جو پہلے دسکور کر لیا تھا یہ وہ ٹپکس میں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ تھوڑا ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ ہوتا ہے کیا بیسی کلی کہ میسینر آر این اے جو کہ کہاں سے آئے گا نیوکلیس سے نیوکلیس سے پاس آئے گا اور اس کی پروٹینز بنیں گی اور ان پروٹینز کے بننے کے عمل کو ہم ٹرانسلیشن کہتے ہیں it is known as ٹرانسلیشن ٹھیک اور ٹرانسلیشن کرنے والا کون ہے یہاں پہ رائیبوسومز ٹھیک جسے ہم نے رائیبو نیکلو پروٹین کا تھا کیونکہ اس کے نام پروٹینز بھی ہوتی ہیں یعنی پارٹیکلز ہوتے چھوٹے یہ سو رائیبوسومز یہاں پہ پروٹین سنسز کرتے ہیں ٹھیک جہاں پہ آپ کو نظر آئے گی کہ یہ میسینجر آر اینے here it is میسینجر آر اینے میسینجر آر اینے مو کرے گا اس کے سمالر سب یونٹ سے یہ سمالر سب یونٹ ہے اور یہ لارجر سب یونٹ تو لارجر اور سمالر سب یونٹ کے ترمیان سے میسینج آر اینے یعنی پاس ہوگا اس کو ریڈ کیا جائے گا اس کے میسینج کو ریڈ کرنے کے بعد اس میں سے پروٹینز بنیں گی یا آپ کو چھوٹا سا سٹرکچر نظر آئے گا یہ پروٹینز بننی ہے یعنی پروٹینز سے کیا مراد ہے یعنی چین آف امائنو ایسیڈ یعنی امائنو ایسیڈ داپس میں لنک اپ ہوں گے ہمیں کیا مل جائے گی پروٹینز جس طرح آپ پہلے پڑھ چکے ہیں پروٹینز کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے پولی مور آف امائنو ایسیڈ پولی پپٹائٹ چین بنتے ہیں اس میں اور ان دونوں کو لنک اپ کرنے میں کیا چیز یوز ہوتی ہے مگنیشم آئے یہ بھی ذہن میں رہنے آمیں یہ ایکٹیویٹر یہاں پہ کام کرتا ہے اب اسے سمپلیفائی ڈیاغرام میں دیکھیں تو یہ آپ کو مسیجر آرنے نظر آرہا ہے کوڈل مسیجر آرنے اور پھر یہاں پہ ٹرانسفر آرنے بھی انوالب ہوتا ہے یہ سارا پروسٹ ہوتا ہے ٹرانسلیشن کا ٹرانسلیشن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹرانسلیشن میں کیا ہوتا ہے پروٹینز بنتیں کس سے بنتیں کہ مسیجر آرنے ریبسومز کے اندر سے گزرتی ہیں ٹرانسفر آرنے امینوز لنک اپ کرتا ہے یہ بھی امینوزیٹ ہے یہ بھی امینوزیٹ ہے تو ہمیں کیا مل جائے گی پروٹینز امینوزیٹس they are linked up بائی دا ٹرانسفر آرنے میٹانسفر آرنے لنک اپ کرے گا اور ہمیں پروٹینز مل جائیں گے صحیح اب ہم مسیجر کے بارے میں بات کریں ایک سرکچر آتا ہے پولیزومز پولیزومز کیا ہوتے ہیں کہ جب ایک ہی مسیجر آرنے کے ساتھ ایک سے زیادہ ریبوسومز اٹیچ ہو ٹھیک ہے when there is more ریبوسومز with single آرنے with single ایم یا سوری small ایم آرنے مسیجر آرنے سو اس کو ہم پولیزومز کہیں گے تو اس میں کیا ہو کہا جب زیادہ ریبوسومز اٹیچ ہے تو زیادہ بات ہر ایک اپنے اپنی کاپی بنائے گا یہ بھی کاپی بنائے گا یہ بھی کاپی بنائے گا سو ہمیں ملٹپل کاپیز مل جائیں گے پروٹینز کی ملٹپل کاپی بلک میں کام ہوگا یعنی ایک سے زیادہ ہمیں کپیز مل جائیں گے یہ پولیزومز سٹریکچر ہے ظاہر پاس ہر ایک ٹرانسلیشن کر رہے سارا پروسس کس میں آرہا ٹرانسلیشن میں آرہا اب ایک اور کوسٹن ذہن میں آتا ہے کہ جی ریبوسومز پروٹین بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے جنرل سٹریکچر میں پڑھا تھا کہ یہ نکللیس کہاں پہ ہوتا ہے یہ نکللیس میں ہوتا ہے یعنی نکللیس کے سنٹر کے اندر کہہ لیں کالا دھبا سے بناوا تھا یا جو سنٹرل ڈارک ریجن تھا اس ہم نے نکللیس کہا تھا تو یہاں پہ ریبوسومز کی اسیمبلی ہوتی ہے یعنی نکللیس کیا کرتا ہے یہ ر رن کو پگڑتا ہے پلس جو بھی پروٹینز ہوتی ہیں ان کو پگڑتا ہے اور ان دونوں کو کس مقرور کرتا ہے ریبوسومز میں نکللیس کے ریبوسومز بنتے ہیں اور اس کے بعد وہ باہر ایکسپورٹ کر دیتا ہے یعنی یہ رف ونڈو پلاس ریبوسومز فیکٹری یعنی اس کے اندر ریبوسومز بنیں گے اور ریبوسومز جو سے ہیں یہ پروٹین فیکٹری ہیں سنگل لائن ڈیفنیشن ہو جائے گی کہ ریبوسوم فیکٹری کے نکللیس کے نکللیس کے اندر موجود ہے اور پروٹین فیکٹری کے ریبوسوم جو کے رف انو پلاس مل ہوتے یا پھر باہر سیٹوپلازم کے اندر فری فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ریبوسومز باہر کس طرح آتے ہیں وہ چھوٹے پور جو نکللیس کے موجود ہیں ان کے ذریعے یہ واپس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ریبوسومز کے بارے میں تھا تو اسے تھوڑا سروایز کر لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ گیا پڑا ہم نے شروع میں ریبوسومز کی بات کی تو ہم نے ایو کی آرٹک ریبوسومز کو فوکس میں رکھا ریبوسومز گرینولر سٹریسر ہوتے ہیں اور رف اندوپلازم ریٹکولم کے ساتھ اٹیج تھے کچھ سیٹوپلازم گرین پھر ان کو جو دسکور کیا تھا پلیٹ سائنٹیس تھا ان نائنٹین فیفٹی فائی ان نے اس کی دسکور کی تھی کہ جو پروٹین بنتی ہیں سیل کے اندر ان پلازم گرین پلیٹکولم کے اوپر ہی بنتی ہیں جس کے اندر ریبوسومز ان والو ہوتے ہیں اور پھر اس ریبوسومز کا سٹریکچر کی بات کی اس میں ہم نے کہ 50% اس میں نیوکلی کیسر شامل ہوتا یعنی ریبوسومل رن ہوتا ہے اس میں رن اور 50% پروٹین ہوتی ہیں امن سٹریکچر لنک اپ ہوں گے اور رن ملے گا تو یہ رائبو نیکلیو پروٹین بن جاتی کیا بن جائیں گی رائبو نیکلیو پروٹین پارٹیکل اور اس کے دو سب یونٹ ہوتا 60 S کا 60 سیور برس کا ہوتا ہے 40 سیور برس کا ہوتا ہے اور سیور برس کی بات کہ ہم نے ہی یونٹ کو جڑنے کے لیے مینگنیشن مائن ریکوائر ہوتا ہے ایک سکی ایک ایک ایچیویٹر مینگنیشن مائن یہا پہ چاہیے رہا اس میں مائن سب سے پہلے جو انفرمیشن ہوتی ہے مائن رن کے پاس آئے گی انفرمیشن یہ کوڈنگ ہوتی ہے جسے ہم کوڈان آگے جا کے پڑھیں گے کوڈنگ کس قسم کی ہوتی ہے مائن رن کوڈ لے کے آتا ہے نوکلیس سے ڈی ای نی کوڈ کو انفرمیشن پروائیڈ کرتا یا ڈی ای 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 سر نوکلیس میں ہوتا اور یہ مائن رن رن بناتا ہے اس پراسس کو کہتے ہم ٹرانس کریپشن سے اس کی بھی ڈی ٹی ٹی چپٹرز میں پڑھیں گے ہاں ٹرانس کریپشن سب سے پہلے ہوتی ہے جس کے ذریعے ہمارے پاس مہینر آرنے آتا ہے انفرمیشن کی طور پر یہ انفرمیشن پھر آگے ریبوسومز کے پاس جاتی جو اس کی پروٹین بناتے ہیں یہاں پہ ڈی گرام میں دیکھ ہم یہ مہینر آرنے جو دی ای ای سے بنا ہے اور یہ آگے جا کے چینل کے ٹرانس سپورٹ ہوگا ہے کہاں پہ آیا ہے ریبوسومز کے پاس ریبوسومز اس کی پروٹین بنائی ہیں یہ پروٹین پھر پیکنگ کی شکل کے اندر آگئے یا انٹر سیل کے اندر ہی ٹرانس پورٹ ہو جائیں گی یا پھر ایکس ٹرائی سیل کے اندر ہی یونٹ اور لارجر سب یونٹ مینگنیش امائن کی مجددگی میں جوڑ جاتے ہیں اور امائنر سیل کے چینل بنتی ہے اسے مزید ڈیٹیل میں ہم نے ٹرانس سٹیڈی کی تو ہم نے کہا یہ امائنر سیل ہے جس کے مر سب یونٹ ہے بیچ میں یہ محسنر آرنے ہے اور آرنے یہاں پہ آتا ہے اور امائنر سیل کو لنک اپ کرتا جاتا ہے پولی پیپٹائیٹ چین بنتی ہے امائنر سیل لنک اپ ہوتا ہے پھر یہ لنک اپ ہوگا نیک سیل 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 لنک اپ ہوتی جس جس گول دارے میں نظر آر پس پروٹین پولیپٹائیٹ چاہیے ہوتی ہے پروٹین یہ ایک سے زیادہ امائنر ایک سے زیادہ ریبوسوم ایک سنگل آرنے ایک ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور پولیسوم بنتا ہے اور یہ ایک سے زیادہ بلک کے اندر پروٹین بناتے ہیں اور ہم نے کہا ریبوسوم پروٹین بنا رہے ہیں لیکن ریبوسوم اٹس سیل کہا بن نیکلولیس کا رول ہوتا ہے کہ نیکلولیس کے اندر ایک شیڈیڈ ریجن ہوتا ہے یا ڈارک ریجن ہوتا ہے جسے ہم نیکلولیس کہتے ہیں اس نیکلولیس کے نماز میں آپ دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو ڈائگرام نیکلولیس میں ذرا رہنی یہ نیکلیس ہے نیکلیس اور نیکلیس کے مدر شیڈیڈ بناتے ہیں پروٹین بناتے ہیں سو سنگل لائم اگر ڈیفائن کرے ہم کہیں نیکلیس ریبوسوم فیکٹری ریبوسوم اور نیکلیس ریبوسوم بنائے گا اور ریبوسوم آگے پروٹین بنائیں سو آج کی ٹاپک میں ریبوسوم پڑھا اگلے ٹپک کے درم گول جی اپیریٹر یا گول جی ریبوسوم